کیا ہوتی ہے کہ یہ ٹوٹھ پیسٹ بناتے ہیں اس حساب سے کہ سو کرول لوگ استعمال کریں ٹوٹھ پاوڈر بناتے ہیں اس حساب سے کہ سو کرول لوگ استعمال کریں کوئی بھی چیز بناتے ہیں اس حساب سے کہ سو کرول لوگ استعمال کریں لیکن ان کے ہاں استعمال کرنے والے لوگوں کی سنکھیا بہت کم ہے تو ان کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اتپادن تو بہت ہو جاتا ہے کھپت اس کی ہوتی نہیں اور انہوں نے ایک ایسا آرثک صدھان تکنایا ہوا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتپادن بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ ارے کھپت ہوتی نہیں ہے تو اتپادن بڑھانے سے فائدہ کیا تو کہتے ہیں کہ کھپت بڑھانے کے لیے دوسرے دیشوں میں مال اپنا بیچتے جاؤ بیچتے جاؤ بیچتے جاؤ تو مال بنے امریکہ اور یوروپ میں اور بکے دوسرے دیشوں میں جا کر تو ان کی کوشش کیا رہتی ہے یوروپ اور امریکی دیشوں کی کہ یہ مال جو بھی پیدا کریں دوسرے دیشوں میں ان کا مال بکتا رہے اور زیادہ سے زیادہ ان کا مال بکتا رہے اس کے لئے یہ کچھ بھی سام دام دنڈ بھید ہر طرح کی نیتی اپنانے کے لئے لگے رہتے ہیں امریکہ میں پیدا ہوا مال یوروپ کے دیشوں میں پیدا ہوا مال بھارت میں بکے پاکستان میں بکے بنگلہ دیش میں بکے اور پڑوسی ہمارے کوئی بھی دیش فلیپینز میں بکے انڈونیشیا میں بکے ملیشیا میں بکے سب دیشوں میں ان کا مال زیادہ سے زیادہ بکے کیونکہ ان کے یہاں اپنا مال بکنے کی گجائش کم ہے تو اس کوشش میں یہ لگے رہتے ہیں اب جب کوئی دیش اپنے اترکت مال کو جس کو سرپلس کہتے ہیں سرپلس پروڈکٹس کو دوسرے دیش میں جبرجستی بیچنے کی کوشش کرے گا تو جھگڑا ہونا سوافہ بکے تو یوروپ اور امریکہ کے دیش جب جبرجستی اپنا مال دوسرے دیشوں میں لے جا کر بیچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو آپس میں جھگڑے ہوتے رہے ہیں ان جھگڑوں کا نپٹارہ کرنے کے لیے گیٹ نام کی ایک سنستہ بنی 1948 میں جورنل اگریمنٹ on trade and tariff جھگڑے کیا ہیں امریکی اور یوروپ کے دیش چاہتے ہیں کہ بھارت میں سارا مال ان کا بکے بھارت کے لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت میں ان کا مال بکے اب جھگڑا ہوگا پاکستان میں چاہتے ہیں امریکی اور یوروپ کے دیش کے ہمارا سب مال بکے لیکن پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی مال بکے انڈونیشیا میں چاہتے ہیں امریکی اور یوروپین دیش کے ہمارا سب سے زیادہ مال بکے لیکن انڈونیشیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ہمارا مال بکے تو اس میں جھگڑے ہونا سوابہ بکے تو یہ جھگڑوں کا نپٹارہ کیسے ہو اس کے لیے ایک سنستہ بنے سنگٹھن بنے یہی سنس تھا اور سنگٹھن کا نام رکھ دیا گیٹ یہ بن گیا انی سوڑتالیس میں میں نے آپ سے کہا کہ بھارت اس کے بنانے کے سمیں میمبر رہا امریکہ بھی اس میں میمبر تھا فرانس بھی تھا جرمنی بھی تھا برٹین بھی تھا تئیس دیشوں نے ملکہ اس کو بنایا بعد میں کیا ہوا دھیرے 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 اور بھی دیش اس میں شامل ہو گئے بعد میں کچھ پینتیس دیش آئے چار پانس سال کے بعد اور دس بارے دیش آئے ایسے کرتے 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 آج اس میں ایک سو چھبیس دیش شامل ہیں دنیا میں دیشوں کی سنکھیا ہے دو سو چار اور اس میں سے ایک سو چھبیس شامل ہیں گیٹ نام کے سنس تھا کے اندر یا سمجھوتے کے اندر یہ سبھی دیشوں نے آپس میں ملکر ایک نیم بنایا کہ جبھی بھی اترک سرپلس پرودکٹ کو دوسرے دیش میں بیچنے پر کوئی بھی جھگڑا ہوگا ٹیکس کا جھگڑا ہو یا کونٹیٹی کا جھگڑا ہو رسٹکشن کا جھگڑا ہو کوئی بھی جھگڑا ہو ان کا نپٹارہ کرنے کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کر گیٹ میں بات کریں گے نیم قائدِ قانون اس کے حساب سے بنائیں گے انیس سو آلتالیس میں جب یہ گیٹ شروع ہوا تو انیس سو چھے آسی تک یہ گیٹ اسی آدھار پر کام کرتا رہا آدھار کیا اگر کوئی دیش کا سامان دوسرے دیش میں بکنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں کوئی جھگڑا شروع ہوتا ہے تو اس جھگڑے کا نپٹارہ کرنا گیٹ کا کام ہے اس آدھار پر یہ کام کرتا رہا انیس سو آلتالیس سے انیس سو چھے آسی تک لیکن انیس سو چھے آسی میں آنے کے بعد انیس سو چھے آسی کا سال جب آ گیا نائنٹین ایٹی سکس کا تب امریکی اور یوروپین دیشوں نے یہ تیہ کیا کہ ہمیں گیٹ کا اپیوگ اور جیادہ طریقے سے کرنا ہے اور جیادہ طریقے سے کیا کرنا ہے اگر وہ کوئی اپنا مال لے کے بھارت میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں اور بھارت کی سرکار کہتی ہے کہ نہیں ہم یہ مال نہیں بکنے دیں گے اور اس کو روکنے کے لیے وہ کوئی قدم اٹھاتی ہے تو ان امریکی اور یوروپین دیشوں نے آپس میں مل کے تیہ کیا کہ ہم کچھ ایسے قانون بنوائیں تاکہ ہمارا مال روکنے کے لیے کوئی بھی قدم دنیا کی سرکاریں نہ اٹھائیں اکثر یہ جھگڑے ہوتے تھے امریکہ کا کوئی مال بھارت میں آیا ہماری جرورت نہیں ہے سرکار نے اس پہ ٹیکس لگا دیا ادھارن کے لیے امریکہ کے دیشوں سے سنترہ بھارت میں بکنے کے لیے آیا ہم بھارت میں بھرپور ماترہ میں سنترہ پیدا کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آوشکتہ نہیں ہے امریکی سنترہ کھانے کی ہمیں جرورت بھی نہیں ہے ہمارے بدرب میں بہت اچھا سنترہ ہوتا ہے تو بھارت سرکار نے امریکی سنترے پر پابندی لگائی پابندی لگانے کے دو راستے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا تیریف مہنے ٹیکس لگا دیا اتنا زیادہ ٹیکس لگا دو کہ امریکی سنترہ بھارت کے سنترے سے سستہ نہ بک پائے اتنا ٹیکس لگا دو تو اس کو کہتے ہیں تیریف بیریئر تاکہ امریکی سنترہ بھارت میں بکنے کے لیے نہ آئے دوسرا ہوتا ہے قوانٹیٹیٹیو رسٹرکشن وہ کیا ہوتا ہے اگر امریکہ نے بہت جور ڈالا اور بھارت سرکار کو کنونس کر لیا تو بھارت سرکار نے کہا اچھا ٹھیک ہے سال میں دس کلو سنترہ اپنا تم بھارت میں بیچو دس کلو سے ایک کلو بھی زیادہ ہوا تو ہم پھر پابندی لگا دیں گے اس کو کہتے ہیں قوانٹیٹیٹیو رسٹرکشن تو دو طریقے سے باہر سے آنے والے سامان کو روکا جاتا ہے کسی بھی دیش میں بھارت بھی روکتا ہے پاکستان بھی روکتا ہے امریکہ بھی روکتا ہے فرانس بھی روکتا ہے جرمنی بھی روکتا ہے ہر ایک دیش اپنے بازار میں آنے والے ویدیشی سامان کو روکنے کے لیے یہ دو ہی راستے اپناتا ہے یا تو وہ قوانٹیٹیٹیو رسٹرکشن لگاتا ہے یا تو اس کے اوپر ٹیکس اتنا زیادہ لگا دیتا ہے کہ وہ مہنگا ہو جائے یہ طریقے سے امریکہ اور یوروپ کے دیشوں کا سامان بھارت میں روکا جاتا تھا ان دیشوں نے کیا سوچا کہ اگر ہم یہ قوانٹیٹیٹیو رسٹرکشن اور ٹیریف بیریئر دونوں سمارکت کرا لیں تو پھر بھارت یا بھارت جیسے تمام دیش ہمارا کوئی مال روک نہیں پائیں گے اپنے بازار ہم جتنا چاہیں گے اتنا مال بھارت اور یوروپ میں سوری بھارت اور بھارت کے پڑوسی دیشوں میں بیچ پائیں گے ان کے یہاں پریشانی کیا ہے میں نے آپ سے کہا کہ مال کا اتفادن تو بڑھتا جا رہا ہے کنزمشن اس کا ہے نہیں اب جب اتفادن جادہ ہوتا ہے اور بھوک کم ہوتا ہے تو ارتشاستر کی پریبھاشہ میں ایک سنکٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مندی ریسیشن ایکانومک ریسیشن آرثک مندی تو یہ یوروپ اور امریکہ کے دیشوں میں چلتی ہے بھینکر آرثک مندی اور مندی کا کارن یہ ہے کہ ان کے یہاں پیدا ہوا مال زیادہ ان کے یہاں بکتا نہیں اور دوسرے دیشوں میں بھی بکنے کی گنجائش نہیں تو مال تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن اتفادن تو ہونے سے کوئی لاب نہیں اپوبوگ ہوتا نہیں تو اس میں سے جو لاب آنا چاہیے آتا نہیں تو انہوں نے سوچا کہ اپنے دیش کی جو مندی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم بھارت جیسے تمام دیشوں میں جہاں پر بازار بہت بڑا ہے کتنا بڑا ہے ایک سو تین کروڑ کی لوگ سنکھیا ہماری چین کی ایک سو چالیس کوٹی کی لوگ سنکھیا اور چین اور بھارت کو ملا دیں تو آدھی دنیا ایک سو چالیس کوٹی اور ایک سو تین کوٹی تو دو سو تیتالیس کوٹی ہو گیا لگوگ آدھی دنیا ہو گئی اور پھر ہمارے پڑوسی دیشوں کو دیکھیں انڈونیشیا اٹھارے کوٹی کا دیش پاکستان چودے کوٹی کا دیش اٹھارے کوٹی کے یوروپ میں کوئی دیش نہیں میں نے آپ سے کہا نا یوروپ کا سب سے بڑا دیش ہے جو بریٹین اور فرانس اور جرمنی چھے چھے ساتھ ساتھ کوٹی سے نیچے کے ہیں لیکن ایک ہی دیش ہے اٹھارے کوٹی کا انڈونیشیا پھر ملیشیا پھر فلیپینز پھر تھائی لینڈ پھر یہ سب دیش تو یہ سب جو ایشیا کے دیش ہیں اگر ایشیا کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ دنیا کا ایشیا اور افریقہ افریقہ کے دیش دیکھو نائزیریہ انیس کوٹی کا دیش سوڈان لیبیا بارے تیرے کوٹی کے دیش اور نیچے آ جائیے ساؤتھ افریقہ گیارے کوٹی کا دیش تو یہ افریقہ اور ایشیا کے دیشوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو تین چوتھائی دنیا تو یہی ہے اور یہی تین چوتھائی دنیا کے بازاروں میں یوروپ اور امریکہ کا مال زیادہ سے زیادہ بکنا چاہیے یہ اس کے اوپر ٹیریف بیریئر نہ لگائیں کوانٹیٹیٹیو ڈسٹیکشن نہ لگائیں یہ انیس سو چھے آسی میں یوروپ اور امریکہ کی سرکاروں نے آپس میں بیٹھ کے تیہ کیا کہ ہم کچھ ایسا قدم اٹھائیں تاکہ ہمارے مال پر کوئی روک ٹوک نہ لگے ان دیشوں میں آسانی سے جائے تو اس کے لیے انہوں نے بولنا شروع کیا کہ گیٹ کے نیم چینج کرو گیٹ کے کانون چینج کرو نیم چینج کرو پرانے ہو گئے ہیں تیس سال پرانے ہو گئے پہتیس سال پرانے ہو گئے چالیس سال پرانے ہو گئے نیم کبھی بنے تھے انیس سو اڑتالیس میں اور بات شروع ہو گئی انیس سو چھے آسی میں تو انہوں نے بولنا شروع کیا بہت پرانے ہو گئے ہیں بدل کرو بدل کرو بدل کرو تو گیٹ میں آپس میں مل کے ایک تیہ کر لیا کہ ہم اب پرانے نیم بدلیں گے تو پرانے نیم بدلیں گے تو نئے نیم بنیں گے تو نئے نیم بنانے کے لئے ایک سمیتی بناو تو ایک سمیتی بنا ہی گئی اس سمیتی کا ادھیاکش ایک ویکتی کو بنایا گیا اس کا نام تھا آرثر ڈنکل وہ اس سمیتی کا ادھیاکش بنا اور اس نے اپنے سمیتی میں کام کرنے کے لئے 20-25 لوگوں کو چن لیا کہ یہ یہ میرے ساتھ کام کریں گے تو وہ سمیتی بن گئی سمیتی نے کام شروع کیا سمیتی نے 1986 میں جب یہ کام شروع کیا تو دنیا کے سبھی دیشوں کے لئے ایک پرستاؤ بنا دیا ایک ڈرافٹ بنا دیا اسی کا نام ہو گیا ڈنکل ڈرافٹ بعد میں اس کا نام ہو گیا گیٹ ایگریمنٹ اور ایک جنوری 2005 سے اس کا نام ہو جائے گا ڈبلو ٹیو ایگریمنٹ جب یہ لاغو ہوگا تو اب اس کا نام ہوگا ڈبلو ٹیو ایگریمنٹ یہ تین پڑاؤ اس کے تھے پہلے یہ تھا گیٹ کرا اس کے پہلے تھا ڈنکل پرستاؤ اب ہو جائے گا ڈبلو ٹیو ایگریمنٹ تو یہ جو پرستاؤ بنا آرثر ڈنکل کے دوارہ اس میں بعد میں کچھ اور بھی جوڑ ہوا کچھ گٹاؤ ہوا تو پلس مائنس ہوتا رہا ابھی یہ فل فلیج ہو کے آ گیا ہے اور وہ ہی میرے ہاتھ میں ہے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا یہ جو انہوں نے بنا دیا ہے پرستاؤ یوروپ اور امریکی دیشوں کے سرکاروں کے کہنے پر آرثر ڈنکل اور اس کے سہیوگیوں نے جو پرستاؤ بنا دیا ہے اس میں لگوک دو ہجار شرطیں ہیں اور اس کی شرطیں بڑی وچتر وچتر ہیں آپ سن کر آشری کریں گے اس پرستاؤ پر ہستاکشر بھارت سرکار نے کیا پندر دسمبر انیس سو چورانوے کو بھارت کے بعد اس پر ہستاکشر کیا امریکہ نے ہاں ایک بات جو کسی کے دھیان میں نہیں ہے گیٹ قرار پر ڈنکل پرستاؤ پر وٹو ایگریمنٹ پر بھارت سرکار نے پہلے ہستاکشر کیا ہے امریکہ نے اس کے بعد کیا ہے اور امریکہ کے بعد یوروپ کے دیشوں نے کیا ہے سب سے بعد میں اس پر ہستاکشر کرنے والا سب سے بڑا دیش ہے چین چین نے ابھی مشکل سے دو سال پہلے اس پر ہستاکشر کیا ہے بھارت نے تو انیس سو چورانوے میں کیا امریکہ نے انیس سو پنچانوے میں کیا یوروپ کے دیشوں نے انیس سو چینوے کے بعد میں کیا اچھا آپ کے من میں پرشنہ آسکتا ہے کہ بھارت نے پہلے ہستاکشر کیا امریکہ نے بات میں کیوں کیا امریکہ کے من میں پہلے سے ایک بہت بڑی ساجش تھی یوجنا تھی چوری کرنے کی بے ایمانی کرنے کی اس لیے اس نے بھارت کو پہلے پرشنائز کیا تم ہستاکشر کر دو جب بھارت کی اور سے یہ بات امریکہ کی طرف کہی گئی کہ بھئی آپ بھی تو کرو تو انہوں نے کہا ہم تو کر دیں گے تم پہلے کر دو ہاں ہم تو کر دیں گے اور بھارت کی سرکار اس میں فس کیسے گئی ہستاکشر پہلے کرنے میں آپ یاد کریے 1991 میں بھارت میں جب سرکار بنی تھی تو بھارت کی آرکھک حالت بہت خراب تھی اتنی خراب حالت تھی کہ ہمارے دیش کا سونا گروی رکھ کے ہم نے کرج لیا تھا بینک آف انگلینڈ سے 47 میٹرک ٹن ہم نے سونا گروی رکھا تھا بینک آف انگلینڈ میں ایک میٹرک ٹن میں ہجار کلو ہوتا ہے ہم نے گروی رکھا تھا ایک کلو سونا لگ بگ اس سمیں سات لاکھ روپے کے آس پاسے آپ کل کو نہ کر سکتے ہیں ہم نے کتنا دیش کا دھن گروی رکھا تھا حالت بہت خراب تھی ہم نے کرجا لیا تھا سونا گروی رکھا تھا اسی سمیں امریکی اور یوروپین دیشوں کو موقع مل گیا موقع کیا مل گیا ہم نے ان دیشوں کی طرف بھی ہاتھ سہلایا تھا کرجے کے لیے تو انہوں نے کہا تم کو کرجا چاہیے تو گیٹ کرا سائن کر دو پہلے ڈبلو ٹیو سائن کر دو تو بھارت سرکار کو کرجے کے لالچ میں فسا کر انہوں نے یہ ہستاکشر پہلے کرا لیا اچھا مجھے کی بات کیا ہوئی ایک اور انٹریسٹنگ بات جو شاید آپ نہیں جانتے جیسے ہی بھارت نے ہستاکشر کیا دنیا کے ستتر دیشوں نے اگلے ہی دن ہستاکشر کر دی ہاں ستتر دیشوں نے اگلے ہی دن کر دیا بھارت نے پندر دسمبر کو کیا انیس سو چورانوے سولہ دسمبر انیس سو چورانوے کو دنیا کے ستتر دیشوں نے ہستاکشر کیا یہ دیش کون تھے انڈونیشیا ملیشیا فلیپین شری لنکا بنگلہ دیش پاکستان نائزیریہ کینیا سومالیا ایتھیوپیا ساؤت افریقہ یہ سب دیشوں نے کیا جب ان دیشوں سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے ہستاکشر کیوں کیا تو انہوں نے کہا جی بھارت نے کیا تو ہم نے کر دیا ہاں بلکل اس پسٹ ان کا یہی کہنا تھا جی بھارت نے کیا تو ہم نے کر دیا تو بھارت نے کیا کیا اور تم نے کیوں کیا تو وہ کہتے تھے جی بھارت سرکار نے کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا ہم کو اس میں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے اچھا ان سب دیشوں نے یہ جو کہا اس میں ان کا کوئی دوش نہیں ہے کارن کیا ہے کہ یہ جو ستتر دیش تھے ان کا لیڈر تھا بھارت ہاں یہ دیشوں کو دنیا میں کہا جاتا ہے جی سیونٹی سیون تو یہ جو جی سیونٹی سیون تھے ان کا تھا لیڈر بھارت نائنٹی فور میں بھارت جی سیونٹی سیون کا دیکش تھا پریزیڈنٹ تھا تو جب پریزیڈنٹ نے سائن کیا تو نیچے میمبر تک سب نے سائن کر دیا انہوں نے نہ سوچا نہ وچارا کہ ہم کو کیا ہوگا ہم کو کیا ہوگا ہم کو کیا ہوگا انہوں نے کیا کہا جو بھارت کو ہوگا وہ ہم کو ہوگا ایسا بعد میں جی سیونٹی سیون کے دیشوں کے کچھ لوگوں نے جب اس کو دیکھنا پڑھنا سمجھنا شروع کیا تب ان کو لگا کہ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوگیا اور اب یہی جی سیونٹی سیون میں پچیس چھپیس ایسے دیش ہیں جو گیٹ کو رد کرنے کے لیے ابھیان چلا رہے ہیں ان میں ایک ہے سومالیا ایک ہے ایتھیوپیا ویسٹ انڈیز بہت چھوٹا سا دیش ہے دیش نہیں کہنا چاہیے دوئیپوں کا سموہو ہے ویسٹ انڈیز وہ بہت بڑا ابھیان چلا رہا گیٹ کو رد ہونا چاہیے اور لاسٹ کانفرنس جب ہوا تھا گیٹ کا تو سب سے بڑا ویروض انہوں نے ہی کیا تھا ویسٹ انڈیز کے پرتیندیوں نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دھوکہ ہو گیا ہم نے دیکھا نہیں ہم نے سوچا نہیں سمجھا نہیں ہم تو بھارت کے اوپر نربر تھے بھارت کی سرکار نے بھی نہ دیکھا نہ سوچا نہ سمجھا سائن کر دیا بھارت کی سرکار کا پروبلم کیا تھا بیگر سیگ نو چوئیس سائن کرو ہم کو کرج لینا ہے تو کرج کی شرط لگا دی انہوں نے شرط لگا دی تو یہ سائن کر لیا اب جب بھارت نے ہستاکشر کر دیا اس کے بعد امریکہ نے ہستاکشر کیا کیوں وہ آپ کو میں بتا امریکہ نے کیا کیا جیسے ہستاکشر ہوا اس کے ترند بعد امریکہ نے اپنا سمجھدھان میں پریورتن کر لیا امریکن کانسٹیوشن میں انہوں نے چینج کیا اور یہ چینج کیا بل کلنٹن نے بل کلنٹن کے سمجھے میں بل کلنٹن نے نہیں امریکہ کی جو پہلے نہیں تھا انیس سو چورانوے کے پہلے وہ نہیں تھا انیس سو چورانوے میں انہوں نے ایک پراؤدھان ڈال دیا کہ آج کے بعد مانے جس دن امریکہ کے سمجھدھان میں یہ سنشودن ہو رہا ہے آج کے بعد امریکہ کی سنسد کا بنایا ہوا کوئی بھی کانون دنیا کی سبھی انتراشتیہ سندھیوں کے اوپر ہوگا اس کو انگریجی میں انہوں نے کہا always American law will prevail always American constitution will prevail always American parliament will be the supreme ارتعات امریکی سنسد اگر کوئی کانون بناتی ہے اور گیٹ قرار سے وہ میل نہیں کھاتا ہے گیٹ قرار اور امریکی سنسد کے کانون میں جھگڑا ہوتا ہے تو گیٹ قرار کا کانون بدل ہوگا امریکی کانون بدل نہیں ہوگا یہ اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے پریورتن کیا یہ پریورتن جب انہوں نے کیا اور اس پریورتن کو بعد میں انہوں نے ڈلوا دیا ٹھیک ہے اور یہ کیسے کیا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں گیٹ اگریمنٹ میں ایک section ہے 102 section number 102 وہ کیا کہتا ہے میں انگریجی میں پڑھتا ہوں پھر آپ کو اس کا آرث بھی پتہ دوں according to the get section 102 when there is a trade dispute under get the US law will proceed over get یہ ڈلوا دیا اب اتنے سے میں سارا خیل ختم ہو گیا پھر آگے the US law will proceed over get in every case not just in some cases not just in most cases but in every case ارثات get قرار کا قانون اور امریکی سنصد کا قانون کا جب بھی جھگڑا ہوگا تو امریکی سنصد کا قانون ہی مانا جائے گا get کا قانون نہیں مانا جائے گا کسی بھی case میں کسی بھی چھتر میں یہ انہوں نے کر لیا اگر امریکہ یہ پہلے کرتا 94 کے پہلے تو بھارت کو بھی موقع مل جاتا یہ کرنے کا اور بھارت ہی سرکار بھی اپنے سنبیدھان میں سنشدن کر لیتی اور بھارت کے سنبیدھان میں یہ ڈال دیا جاتا کہ بھارت کا سنبیدھان اور get قرار میں جب بھی جھگڑا ہوگا then always indian constitution will prevail یا ہم بھی یہ کر سکتے تھے always indian constitution will proceed over get issues ہم بھی یہ کر سکتے تھے سنبیدھان کے لیے سکتے امریکہ نے یہ بات انتیم سمیہ تک چھپا کے رکھی چالا کی کے ساتھ یہ سب کیا پہلے بھارت سرکار نے سائن کر دیا پھر انہوں نے اپنے amendment کر لیا amendment کر سائن کیا تو اب امریکہ کے لیے پریشانی کچھ نہیں اگر ان کے سنسادنوں کی بات کریں تو ان کے پاس اتنے سنساد ہیں جو دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا اگر ان کے skilled labor کی بات کریں تو ان کے پاس اتنا skilled labor ہے جو دنیا میں کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ریسورس کی بات کریں تو اتنے ریسورس ہیں جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تو یہ دیش چھوٹے ہیں بس ایک استطی میں پونج ہی کم ہے surplus capital نہیں باقی سب کچھ surplus ہے capital surplus نہیں اور یوروپ اور امریکہ میں اگر کوئی ایک چیز ہے تو ان کے پاس surplus capital ہے باقی کچھ نہیں تو آج جو پریب بہشہ کی جاتی اور ایسے کہا جائے کہ جن کے پاس سنسادھن سب سے آدھار پر ہے per capita income کے آدھار پر ہے اگر ہم دوسرے طرح سے پریب بہشہ کرنا شروع کریں تو ہم شاید بہت امیر ہوں گے اور یہ امریکہ یوروپ بالے بہت گریب ہوں گے بائیو ماس کے حساب سے پریب بہشہ کریں ہم ہم ہماری پرکرتی میں ملنے والی چیزوں کے حساب سے پریب بہشہ کریں تو ہم شاید سب سے امیر ہوں گے لیکن پریب بہشہ وہی چل تو انہوں نے کیا چالاکی سے ایک کام سنشودن کرنے کا سنشودن کر کے انہوں نے get کرار sign کر دیا اور get کر ہونے کے بات امریکہ اور یوروپ کی مجھے ہی مجھے ہیں بلے ہی بلے ہے اور یہ جو گریب دیش ہیں یہ بیچارے مرنے کی تیاری میں اب اس میں مشکل کیا ہے get کر ار پیکیج is agreed no single element of this draft final act can be considered as agreed till the total package is agreed ارثات یہ پورے کے پورے سمجھوتے میں جب تک ساری شرطوں کو آپ ایک ساتھ نہیں مانے تب تک کوئی بھی ایک شرط نہیں مانی جائے گی ارثات یہ جو لگ بگ دو ہزار سے اب اس کی شرطیں کیا ہیں شرطوں کے بارے میں میں آپ سے تھوڑی بات کرتا ہوں اس میں سب سے گمبیر جو مجھے تکلیف دیتی ہیں شرطیں وہ کھیتی کے وشہ میں ہمارے دیش میں کسانوں کے لیے ہے ایک agreement on agriculture میں پچاس سے زیادہ شرط ہیں لگ وقت ان میں ایک دو شرط کی بات کروں گا کیونکہ سب نہیں کر سکتا سمیں بہت چاہی ہے پہلی ہی شرط اس میں یہ ہے کہ بھارت دیش جب ہی گیٹ کرار سائن کیا اس دن کے بعد جب آپ گریس پیریٹ سماپت ہو جائے تب گریس پیریٹ سماپت ہو گیا پندر دسمبر دو ہجار چار کو میں ایک جنوری دو ہجار پانچ اس کے لئے شروع کا سمیں رکھا گیا تو ایک جنوری دو ہجار پانچ سے یہ سرط آپ کو لاغو کرنی ہیں شرط کیا ہیں انگریجی میں بہت لمبا ہے شورٹ میں سرل بھاشا میں ہندی میں بات کرتا پہلی شرط جب ہی بھی سہیتہ کی بات کی جائے گی تو سماج کے دوارہ ملنے والی سہیتہ نہیں سرکار کے دوارہ ملنے والی تو بھارت سرکار سے شیدکری باندھوں کو جو سہیتہ ملتی ہے ایک جنوری دو ہجار پانچ کے بعد اس کو بند کریے کیسے بند کریے پہلے سال میں اس میں کٹوٹی کریے چوبیس ٹکا دوسرے سال میں جو بچی ہوئی ہے اس میں کٹوٹی کریے چوبیس ٹکا پھر تیسرے سال میں چوبیس ٹکا ایسے کرتے کرتے چھ سات سال میں ساری سہیتہ بن کریے یہ سہیتہ کیا ہے انگریجی میں اس کو کہتے ہیں سبسیڈی ہندی میں کہتے ہیں سہیتہ سبسیڈی شاید آپ کو جلدی سمجھنا ہے تو بھارت کے شیدکری باندفوں کو ملنے والی سبسیڈی ایک جنوری دوہزار پانچ سے ختم کریے یہ ہے پہلی شرط شرط ہے ختم کریے اور کیسے ختم کریے جو سہیتہ بھارت کے شیدکری باندفوں کو ملتی ہے اس کا 24 ٹکہ پہلے ورش میں کم کر دیجئے دوسرے ورش میں جو بچا ہوا ہے اس کا 24 ٹکہ کم کر دیجئے تیسرے ورش میں اور تو ایسے کرتے کرتے 6-7 ورش میں پورا کتم ہو جائے شیدکری باندفوں کو سہیتہ کیا ہے ہمارے دیش میں دو طرح کی شاہدہ ہے ایک تو پرتی اکش دوسری پروکش direct subsidy indirect subsidy وہ کیا ہے ہمارا کوئی بھی شیدکری باندھو کچھ بھی بازار میں بیچنے کے لیے جب جاتا ہے تو ایک minimum support price fix ہوتا ہر چیز کا جیسے کا نیونت سمرتن ملے یا نیونت خریدی ملے تی ہوتا ہے دن کرتا ہوں پچھلے 8-10 ورشوں سے تو ہمیشہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انتراشتری جو ملے ہے اس سے بھارت میں تھوڑا ملے زیادہ ہی رہتا ہے نیونت سمرتن ملے جو ہوتا ہے minimum support price تو انتراشتری ملے اور بھارت کے مارکیٹ کا جو نیونت سمرتن ملے ہے اس کے بیچ کا جو گیپ ہے وہی سرکار کی سبسیڈی مانا جاتا ہے ارثات اگر کوئی شیتکری باندھو اپنی کاپوس کو انتراشتری بازار میں بیچے اور وہاں پر وہ 1700 روپ کوئنٹل بکے لیکن مہاراشتر سرکار نے 2200 روپ کوئنٹل بھاو تی کیا ہے تو پرت دوسری طرف ہوتا انڈائریکٹ سپورٹ انڈائریکٹ سپورٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بازار سے راسائن خاد خریدتے ہیں یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ تو اس کا بازار جو ملے ہے ایک شیتکری کے لیے شیتکری کے لیے اس کا بازار ملے ہے 2500 سے پونے 300 روپ کا پچاس کلو اور وہی راسائن خاد یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ جب فیکٹری میں بنتی ہے کار خانے میں بنتی ہے تو اس کا اتھپادن ملے ہوتا ہے 500 روپ کا پچاس کلو ملے 1000 روپ کوئنٹل کے آس پاس ہوتا ہے تو 1000 روپ کوئنٹل میں اتھپادن ہوتا ہے اور پانسو روپ کوئنٹل میں بازار میں وہ بکتا ہے تو یہ جو پانسو روپ کوئنٹل کا گھاٹا ہے یہ سرکار اٹھاتی ہے اور یہ شیدکری کی طرف سے سرکار دیتی ہے کھات بیچنے والی کمپنیوں کو اس کو بولا جاتا انڈائریکٹ سپورٹ اسی طرح سے بجلی ہے بھارت کے شیدکری کو بجلی تھوڑا سستے میں ہے اور ادیوگ پتی کو تھوڑا زیادہ ہے گھر میں بھی تھوڑا زیادہ ادیوگ میں بھی زیادہ شیدکری کو تھوڑی سستی ہے اسی طرح سے بیچ کے چھتر میں ہوتا بیارن میں ہوتا سب جب تو ایک ہوتا انڈائریکٹ سپورٹ ایک ہے ڈائریکٹ سپورٹ اب گیٹ قرار کی شرط یہ ہے کہ ایک جنوری 2005 کے بعد آپ یہ سب ختم کریے ڈائریکٹ سپورٹ بھی ختم کریے انڈائریک سپورٹ بھی ختم کریے ڈائریکٹ سپسیڈی ختم کریے اور بھارت سرکار کو دبلو ٹیو کی کاؤنسل نے ایک کیلکولیشن کر کے ابھی بھیج دیا ہے کہ ایک سال کے اندر آپ کو کہاں کہاں سبسیڈی کتنی کم کرنی ہے تو بھارت سرکار نے وہ کیلکولیشن میرے پاس ابھی میں نے دیکھا دو تین دن پہلے بھارت دیش کے ایک بہت اچھی سرکی ادھکاری کے ہاتھ میں وہ تھا بینگلور میں میں تھا تو اس نے مجھے دکھا کہ دیکھو راجبہ یہ کیلکولیشن آیا ہے تو وہ کیلکولیشن میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت کی سرکار ایک لاکھ سولہ ہزار کوٹی روپے کی سبسیڈی کل ملا کر دے رہی ہے الگ الگ مدوں میں یہ آپ کو کم کرنی ہے اب سبسیڈی کم کرنی ہے تو اس کا پرنام کیا ہے اس کا سیدھا پرنام یہ ہے سب سے پہلا پرنام یہ ہوگا یوریا ڈی ای پی سپر فوسفیٹ کی سبسیڈی اگر کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھنا شروع ہوگی ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ پانچ سو روپے کوئنٹل پہ یوریا بھگ جاتا ہے وہ ہزار روپے کوئنٹل ہو سکتا ہے اور بازار میں جس طرح سے ٹیکسز بڑھ رہا ہے تو وہ بارہ سو روپے کوئنٹل بھی ہو سکتا ہے کبھی کو ڈیزل پیٹرول کا بھاو اور بڑھ جائے تو اور مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ یوریا ڈی ای پی سپر فوسفیٹ آپ جانتے ہیں پیٹرولیوم بائی پروڈکٹ ہے تو کروڈ آئل کی قیمت بڑھتے ہیں تو ان کا بھی قیمت بڑھنے لگتا ہے تو یوریا ڈی ای پی سپر فوسفیٹ مہنگا ہوگا سبسیڈی ختم ہونے سے ایک دوسرا جب یہ سبسیڈی انڈائریکٹ ختم ہوگی اور ڈائریکٹ بھی ختم ہوگی ڈائریکٹ سبسیڈی ختم ہوگی تو سرکار جو نیونتم سمرتن مولی گوشت کر رہی ہے انتر راشتری بازار سے تھوڑا جیادہ یہ نہیں کر پائے گی ارثات انتر راشتری بازار میں جس قیمت پر کاپوس بک رہی ہوگی وہی قیمت پر مہاراشتری کی سرکار بھی کاپوس کی خریدی کر سکے گی تھوڑا بھی جیادہ قیمت پر نہیں لے پائے گی وہ اب مان دیجئے انتر راشتری بازار میں کاپوس کا بھاو پندرے سو روپے کو انٹل ہو جائے تو اگلے سال مہاراشتری میں بھی یہی بھاو پر سرکار کو کاپوس خریدنی پڑے گی اگر سرکار نے نہیں خریدا تو تو گیٹ کرار کا اولنگن کیا تو آپ کے خلاف مقدمہ چلے گا مقدمہ چلے گا تو اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے کہ آپ کو یہ پینلٹی یہ پینلٹی یہ جرمانہ یہ جرمانہ تو ارثات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے ورسے بھارت کی سرکار کسی بھی شیتکری باندھو کو کوئی مدد جیادہ نہیں کر پائے گی جیادہ قیمت پہ کاپوس نہیں خرید پائے گی جیادہ قیمت پہ دھان نہیں خریدے گی جیادہ قیمت پہ گہو نہیں خریدے گی انتراشتری بازار کا بھاؤ جو ہے نا اسی پہ خریدہ جائے گا اب انتراشتری بازار کا بھاؤ ہمیشہ گرا رہتا ہے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا گرا رہتا ہے کیوں کیونکہ انتراشتری بازار میں امریکہ اور یوروپ کی شیتی اتپن جتنے آتے ہیں اگری پروڈکٹ جتنے آتے ہیں ان پہ سبسیڈی بہت زیادہ ہوتی اس لیے اس کی قیمت ہمیشہ گری رہتی ہے امریکہ میں سب سے یادہ سبسیڈی شیتکری باندبوں کو ہی ملتی ہے ایک ورش میں امریکہ کے شیتکری باندبوں کو لگ بھگ چار سو ابج ڈالر کی سبسیڈی ہے فور ہنڈرڈ بلین ڈالر اور یوروپ کے دیشوں میں بھی سب سے یادہ سبسیڈی شیتکری باندبوں کو ہے جاپان میں بھی سب سے یادہ سبسیڈی شیتکری باندبوں کو ہے تو ان کے دیشوں میں چونکہ سبسیڈی بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں تو چار اوز ڈالر کے آس پاس ہے فور بلین ڈالر